جب آپ کے ممی پاپا کے پاس ڈیلی آپ کی شکایت پہنچے گی تو وہ کوئی نہ کوئی ایکشن تو لیں گے نا ایسے ہی کنیہ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا کنیہ کے گھر پہ روز صبح کنیہ کے اٹھنے سے پہلے شکایتیں پہنچ جاتی تھی اور جتنی بھی گوپیاں تھی جتنی بھی یہاں پر نند بابا کے آس پاس جو بھی گھر تھے سب لوگ نئی شکایتیں لے کر آتے تھے بل رام سوچ سوچ کے دکھی ہو چکے تھے کہ میں کیسے ان سب کو کنیہ سے دور رکھوں کیونکہ ماتا کو یہ جو باتیں بول رہے ہیں یہ مطلب سچ نہیں ہے جھوٹ ہے ایسا ہم نے کل کیا ہی نہیں جیسا یہ سب بول رہے ہیں کہ میں کنیہ اور تن سکا من سکا دن سکا ہم سب گئے ایسا کر دیا ویسا کر دیا کتنی جھوٹ بولنے ہیں یہ سب اور ہر بار ان کو ایک ہی بات کہنی ہے کہ کنیہ کو ہمارے سامنے لاؤ اس کو ایسے کان پکڑواؤ اور اٹھک ویٹھک کراؤ دیکھیں یہ سجا نہیں دے رہے کنیہ کو بس ایک بار دیکھنا چاہتے ہیں صبح صبح ایک بار کانہ کے درشن ہو جائیں تو کمال نہیں ہو جائے گا یہ سب ان کی جو لیلہ چل رہی ہے کنیہ کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا وہ تو سو رہے تھے مچے سے انہیں پتہ ہی نہیں لیکن ماتا پتہ کے پاس روز روز شکایت پہنچے روز روز شکایت پہنچے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آج ان کے ساتھ کچھ ایسے ہونے والا ہے نمشکار میں نے تن ہوں یہ ہے چاچا کے فیکٹس یہاں سے کس سے کہانیاں بتاتا ہوں آج کا یہ جو میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ کہہ سکتا ہوں کہ لمحہ بتانے والا ہوں جس کے اندر کنیہ کی وہ لیلہ آپ کے سامنے آئے گی جس میں آپ کہو گے کہ کنیہ جے نہیں کرنا تھا بل رام تو تمہارے اپنے ہیں دیکھیں مطب کچھ نہ کچھ کریں گے تو ہے ہی اور کنیہ کی جتنی لیلائیں ہیں اتنی شاید کسی ہی نہیں ہے ابھی فلال چینل کا انٹرو اس کے بعد آکا شروع کرتا ہوں کہیں مجھ جانا پوری کہانی سننا حرار مہاتے اچھا شروع کرتا ہوں اس سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر پسند آتی ہے میری کوئی بھی کہانی ویسے میں فیکٹس ایشور سے جوڑے چمت کا روچک پرانی کتھائیں جن میں سے ایک آج ہے اور تیسری شکتی یعنی بھوت پریت آتماوں سے جڑے کچھ ایسے کس سے کچھ ایسی باتیں جو لوگوں نے اپنی پرسنل ریل لائف میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں یہاں سے سناتا بتاتا ہوں آپ کے پاس کوئی انبھا ہو تو بھیجئے گا مجھے واتس ایف فیس بک انسٹا کہیں پر بھی جہاں آپ کمنٹ کرتا ہے اور اگر یہ والی جو آج آپ سن رہے ہو اچھی لگ جاتی ہے تو لائک شیئر کریے گا کمنٹ میں لکھے گا رادے رادے آپ کا نام کونسی جگہ سے ویڈیو دیکھ رہے ہو بتانا ضرور کہ آپ میرے شہر سے ہے کہ تھوڑا سا دور سے ہے جیسا بھی آپ کو چت لگتا ہو تو بتانا کمنٹ ضرور کرنا اور اگر ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہر دن میں ایک ویڈیو لے کر آتا ہو سبسکرائب کر سکتے ہو ہوتا کیا ہے کہ ایک صبح کی بات ہے تقریباً ساڑھے چھے بجے قریب کنہیہ کے گھر پر بہت زیادہ شور ہونے لگا ماتا پتہ دونوں بہار آتے ہیں یشودہ ماتا اور نند بابا کہ کیا ہو گیا آپ سب بڑے چنتت پریشان اور گصے میں ہو کنہیہ نے ایسا کر دیا بلرام نے یہ کیا تھا تن سکا من سکا دھن سکا کے بھی گھر پر ہو کر آئے ہیں ان کی بھی شکایت جائے گی آپ اپنے کنہیہ کو سامنے لاؤ بلاؤ ابھی شکایت ہو رہی ہے تو ابھی ہمارے سامنے دنڈ کرو سونے دو اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوا مہیا نے کہا کہ دیکھ پھر یہ سارا ماتا میں بلرام کو دے رہی ایک دم آنکھ کھل گئی ایک دم اتنی بڑی آنکھ کھل گئی کہ شاید اس سے بڑی کھل ہی نہیں سکتی ماتا انہوں نے کہا نیند میں بھی ماتا بول دے تو وہیں تیرے کو مطلب للچا جاتا ہے بلکل سے باہر ہے مٹکی چلی ہو جنہ اب کنہیہ فٹا فٹ سے اٹھے اور چھوٹے چھوٹے پیر ماں کے پیچھے فٹا فٹ بھاگ لیے اب باہر مٹکی تو ہے نہیں لیکن بہت ساری یہ شکایتیں لے کر کھڑی ہیں اور ان کی شکایتوں کی مٹکی تو کنہیہ نے چھوئی بھی نہیں ہے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے اور وہ بار بار کہیں نہیں مہیا یہ جھوٹ بول لیے یہ بھی جھوٹ بول لیے وہ بھی جھوٹ بول لیے تو نیند بابا نے کہا ہاں پورا سنسار جھوٹ بول لائے ایک ہمارا کنہیہ سچا ہے ہے نا بل رام تو کچھ بولے گا انہوں نے کہا نہیں میں کنہیہ کے ساتھ ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کنہیہ سچ بول رہا ہے یہ لوگ یہ اور آ رہے ہیں تن سکا من سکا تن سکا ادھر آؤ تم بھی کہا کیا ہو گیا مہیا ہاں یہاں کھڑے ہو جاؤ اب سب لوگ ایک ساتھ اٹک بٹک لگائیں گے کنہیہ نے کہا میں کیوں لگاؤں گا ماں نے کہا جو مطلب سینہ میں سب سے آگے چل رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں کیوں تیرے ہی پدچنوں پر چل رہے ہیں یہ سارے اور تن سکا من سکا تن سکا تم تو اس سے کنہیہ سے دس دس سال بڑے ہو تو ابھی تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو امہیا ہم نے کیا کیا ہے جہے تو پتا چلے کچھ نہیں ان سب کی شکایتیں میں دوبارہ نہیں دھو رہا ہوں گی سب لوگ اٹک بٹک لگو اب کنہیہ اوباسی لیتے لیتے اٹک بٹک لگا رہے ہیں کیونکہ نیند میں ہے مطلب صبح صبح ایک دم سے کام دے دیا ورک آؤٹ ہو رہا ہے پری ورک آؤٹ کچھ ملا نہیں کھانے کو کچھ اچھا ملا نہیں اور اٹھتے کے ساتھ یہ تو گلت بات ہے تھوڑا پہلا ماں کھن وغیرہ مشری کچھ کھلوا دیتے پھر اٹک بٹک کیا تو کسی راکشس کو پٹکوا لیتے ہمارے کنہیہ تو تب بھی راجی تھی خیر کوئی بات نہیں اٹھتک بٹک لگائی اور جب تک یہ جتنی بھی گوپیاں تھی سب دیکھ رہی ہیں ایک ٹک دیکھ رہی ہیں پلک کے نئی جھپک رہی ہیں کیوں کنہیہ سامنے ہیں تنسوکہ منسوکہ دنسوکہ بلرام سب نے جوردستی کی کنہیہ کی وجہ سے اٹھتک بٹک لگا لی اور ایک دونی سو سو اٹھتک بٹک لگوائی جاری ہیں ماں نے کہا کہ اب تُو بجار میرے ساتھ جائے کرے گا لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوموں گا کھیلوں گا انہیں نے کہا گھومے گا کھیلے گا لیکن جب بھی میں بجار جاؤں گی اب تُو گھر پر نہیں رکے گا گھر پر بھی ساری مٹکیاں پھوٹی ملتی ہے نا ابھی مجھے بجار جانا اور تم سب دھنیواد تمہارا اور آگے سے یہ گلتی نہیں کرے گا ارے نہیں نہیں گلتی کرے بس پکڑ میں نہ آئے اور سب ہس کر چل دیں گلتی کری ہو تو بات ہے نا یہ تو صبح صبح بس درشن کرنے آئی تھی اب کسی نہ کسی مادیم سے تو کریں گے تو شکایت ہی کر تو ممی پاپا سے اب ہوتا کیا ہے کہ تن سکا من سکا دھن سکا اور بلرام سب کو میاں نے کہا ایک مٹھائی کی دکان کے لیے کہ سب لوگ وہاں پہنچو اور ان کے ہم نے دودھ پہنچوایا ہے وہ کچھ مٹھائی دیں گے اور وہ لے کر آنی ہے اور تو بھی میرے ساتھ چلے گا میں کیا کروں گا جا کے مجھے نیند آ رہی ہے نہیں نہیں کوئی نیند نہیں آ رہی ہے کھڑا ہو جا چل فٹا فٹ سے میں تیر کو ابھی اچھے سے نہلاتی ہوں اچھے اچھے کپڑے پیناتی ہوں تیرا شرنگار کرتی ہوں اور تو میرے ساتھ چلے گا کنیہ نے کہا نہیں میرے کو نہیں جانا سونا ہے اور میں کہیں نہیں جا رہا کھیل لیں گھر پہ ہی رہوں گا انہوں نے کہا نہیں چلے گا تو ضرور اب میرے نے نہلا دولا کر کنیہ کو بہت سندر سکل لیا ویسے تو کنیہ کو آپ جب دیکھ لو جب سندر لیکن جب ماں نے شرنگار کیا ہو اپنے للہ کا تو سندر کتنے لگیں گے کیا مطلب پیاری پوشاک پہ نہ رکھی ہے لیکن میرے نے ایک گڑھ بڑھ کر دی یہاں یشودہ میرے نے اپنے پلو سے کنیہ کو جو انہوں نے اوڑنی پھنائی تھی اوپر مطلب جسے ہم مفلر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے اپنے پلو سے باند لیا کنیہ نے کہا جے کا کر رہی ہو جے کا کر رہی ہو جے میں اس لیے کر رہی ہوں کہ تُو کم سے کم میرے آس پاس ہی رہے گا پتہ لگا میں بھیڑ میں آگے نکل گئی تُو پیچھے رہ گیا تیرا کوئی بھروسہ تھوڑی نا تُو بھاگ جائے اپنے دوستوں کے ساتھ ارے نام مہیا ایسے پلو سے نہ باند اچھا نہ لگتا یہاں پر سب لوگ تھوڑا میری عجت ہے انہوں نے کہا اچھا کتنے سال کا ہے تُو ابھی اتنا سا ہے تُو چھوٹا سا بالک عجت ہے میری باند کے چلوں گی تیر کو نئی نئی مہیا میں نہیں جاؤں گا اور جمین پہ لیٹ گئے ابھی نہائے دھوے آئے تھے جمین پہ لیٹ گئے پورے موہ پہ ماتی وغیرہ لگا لی ہاتھ وات ماتی میں سان لیے چھوٹے سو تو ہیں مہیا نے کہا ٹھیک ہے تر کوئی گودی میں لے کے چلتی ہوں نا نا گودی میں نہیں جاؤں گا یہاں میں اپنے دوستوں کے سامنے اپنا مطلب رتبہ دکھاتا ہوں گودی میں جاؤں گا مہیا نے کہا ابھی گھٹنوں گھٹنوں چل کے تھوڑا سب چلنا شروع ہو گیا ہے تو اب سوچرہ کی پتہ نہیں کتنے ہی بڑا ہو گیا ہے مہیا میں لیکن ایسے نہ چلوں گا بجار میں سب لوگوں کے سامنے سے مہیا نے کہا پھر کیسے چلے گا لیکن میرے کو تیرے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے ہاں تو میں تمہاری انگلی پکڑ کے چلوں گا مہیا نے کہا اچھا اب شرم ناری انگلی پکڑ کے چلے گا اچھا میں پلو پکڑ دوں گا مہیا نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن پلو چھوٹنا نہیں چاہیے ہاں ٹھیک ہے نہیں چھوٹے گا اب مہیا نے انہیں دوبارہ سے تھوڑا ساف سترا سا کرا راجہ بچے بنے اب کنیہ نے ماں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا اب بلرام تنسکہ منسکہ دنسکہ تو سب پہنچ چکے تھے مٹھائی کی دکان پر اور یہ دھیرے دھیرے آ رہے تھے اب بجار میں سے جہاں نکل لے آس پاس سب ہی گوپیوں کو سب ہی جتنی بھی یہاں پر رہتی تھے سب کو خبر لگ گئی یشودہ مہیا اور کنیہ یہاں سے نکلنے والے ہیں اب سب لوگ اپنی کھڑکیوں میں کھڑی ہو گئی اور بس ایک جھلک اور مل جائے تو کمالی ہو جائے دن کتنا شب ہو جائے گا سب ایک بار درشن کر لی اور ایک بار اب ہو جائیں گے تو سب لوگ کھڑی تھی یہاں پر کہ مطبع آوازیں دے رہی ہیں ارے کنیہ کہاں جا رہا ہے ایسے دیکھتے ہیں کبھی ایسے دیکھتے ہیں مطبع انہیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ یہاں سے نکلتا تھا خوب مجھا مستی کرتے ہو یا ماں کو شکایت پہنچ گئی ہے تو مئیہ مجھے لے کر ساتھ ہی ساتھ چلتی ہے اب بھیڑ میں جیسے ہی تھوڑا سا ایسا لگے کہ مئیہ آگے ہو گئی تو وہ تھوڑا دوپٹہ کھینچ لیتے تھے کہ مئیہ میں پیچھے رہ گیا پھر مئیہ ایک دم اولی پکڑ لیتی تھی تو ایسے کرتے کرتے ٹھیک ٹاکے صاحب کے تاب چل رہا تھا لیکن جب لالچ ماخن کا ہو تو مئیہ کا دوپٹہ بھی چھوٹ جاتا ہے ایک نے دماغ لگایا یہاں پر جتنی بھی گوپیاں تھی ان میں سے ایک نے کہ کنیہ کو ماخن بہت پسند ہے وہ گھر میں سے تازہ ماخن بنا کر لائیں اور اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کھڑکی کے باہر کر لیا ادھر سے ہمارے کنیہ آ رہے تھے ماں یشودہ کے ساتھ انہیں جیسے دیکھا تو کہا تازہ ہے ماخن اتنم تازہ آجا اب انہوں نے ماخن کی طرف دیکھا مائیہ کی طرف دیکھا تو بھیڑ میں مائیہ رک گئی تھی کچھ ٹرافک وغیرہ ہو گیا ہوگا انہوں نے پھر ماخن کی طرف دیکھا پھر مائیہ کی طرف ارے کسی کو کچھ نہیں پتا چلنا آجا آجا فٹا فٹ سے دو منٹ میں کھا جا بہت بہت سارا ہے کنیہ نے سوچا کہ دیکھے مائیہ تو گھر پر آ ہی جائیں گی تھوڑا سا ڈانٹی تو پڑے گی ماخن کو نہیں چھوڑ سکتے اب ماخن کے چکر میں مائیہ کا جو دوپٹہ پکڑ رکھا تھا وہ چھوڑ دیا اب بھیڑ میں مائیہ کو نہیں پتا پڑا کی یہ کیا ہوا بھئی اگر بھیڑ میں وہ پیچھے رہ گیا تو دوپٹہ کھینچی رہا تھا لیکن اب نہیں کھینچ رہا تو اس کمپلپ پیچھے چل ہی رہا ہے اب وہ فٹا فٹ سے گئے اور کھڑکی کے پاس جا کر کہتے ہیں لاؤ مخن لاؤ نہ 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 گیٹ سے اندر آنا پڑے گا تجھے مائیہ دیکھ لیں گی مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی نہیں نہیں ڈانٹ نہیں پڑے گی آجا اندر آجا وہ جیسے ہی اندر آئے انہوں نے کنہیہ کے پہلے پیر چھوئے ہاتھ جوڑا ایسے کنہیہ کو حق کر لیا اور پھر آنکھوں سے آنسو ایسے بھی رہے تھے کہ ایشو اور پرابتی ہو گئی اور میرا جیون دھنے ہو گیا جو میں نے آج کنہیہ کو اپنے گلے سے لگا دیا اور روے جا رہے ہیں کنہیہ نے انہوں نے کرا پیچھے اور کہتے ہیں کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات تو فٹا فٹ سے مکن کھلاو میں کوئی دیر ہو رہی ہیں اچھا ناچ کے دکھا ہاں میں نہ کر رہا کچھ بھی نہیں نہیں تھوڑا سا تھوڑا سا میرے لیے میرا گھر شد پویتر ہو جائے گا بس ایک بار میں کہہ سکتی ہوں سب کو کہ اللہ میرے گھر آیا تھا کنہیہ آنکھوں سے آنسوں نکالنے شروع کر دیتے مجھے مہیا کے پاس جانا ماخن نہیں چاہیے مجھے نہیں مہیا کے پاس جانا تو ٹھیک ہے لیکن پکا ماخن نہیں چاہیے ہاں وہ بھی چاہیے لیکن مجھے مہیا کے پاس جانا ہے اور روے جائیں انہوں نے کہا اچھا تو تھوڑا سا ناچ کر دکھا دے میں پکا تیر کو ماخن دے دوں گی اب روے جائیں اور تھوڑے تھوڑے انہوں نے ناچ لیے ہلکے پھل کے جتنا آتا تھا انہوں نے تھوڑا سا مکھن لیا انہیں دے دیا ماخن اتنا سوادشت کے ان کے گھر کا مکھن انہیں لگ رہا تھا کہ ہلکا ہے یہ زیادہ سواد لگ رہا ہے اور ہے ہاں اور ہے چل اندر بیتر میں تیرے کو بٹھا کر کھلاتی ہوں اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جس کے گھر بھاگوان صبح صبح کھانا کھانے آ رہے ہوں اس کا گھر کتنا شد کتنا پویتر ہو جائے گا اب کنہیہ نے وہاں پر نہ آسن دیکھا نہ کچھ دیکھا زمین پر بیٹھ گئے انہوں نے کہا رہے آپ زمین پر مت بیٹھو کنہیہ کیا آپ بات کر رہے ہو آپ کے لیے تو پلکے بچھا دیں آپ زمین پر مت بیٹھو انہوں نے کہا فٹا فٹ لے آؤ جو بھی ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بس ماکھن دے دو مئیہ کے آنے سے پہلے مجھے جلدی سے لاؤ کہاں ہے تو وہ بہت بڑا مٹکا اور انہوں نے واسطہ میں تازہ ماکھن کنہیہ کے نکالا تھا اب وہ بیٹھتے ہیں انہوں نے ماکھن کھانا شروع کر دیا تب ہی آواز آتی ہے ارے کنہیہ کہاں ہے یہ آج مت کہی ہو کہ مئیہ یہ کہا ہوا میرے ساتھ پھر بلرام کی آواز آئی ارے کنہیہ کہاں ہے تو مئیہ کو ملنے سے پہلے ہمیں مل جا تو ہم بچا بھی پائیں گے ورنہ مئیہ آج بجار میں کوٹ دیں گی اب ان کا ہاتھ چلتے چلتے رک گیا یعنی مئیہ کو پتا چل گئی ہے میں بھاج گیا اب مجھے پکڑ کے یہیں بجار میں کوٹائی ہوگی میری اب میرے کو مئیہ یہاں سے کوٹائی کرتے کرتے کہیں مٹھائی کی دکان تک لے گئیں تو اور بدنامی کیونکہ دور دکان ہے ابھی تو سب کو پتا پڑ جاگا کہ میری پٹائی ہو رہی ہے تو کنہیہ نے یہیں بیٹھے بیٹھے تیجی سے آواز دی بلرام دا اب بلرام کو آواز آگئی بلرام فٹا فٹ سے بھاگتے ہوئے اس گھر کے اندر آتے ہیں مئی یہاں پر کنہیہ ہے ہاں کانا ہے وہ بیٹھا ماکن کھا رہا اب ان کے ہاتھ وغیرہ سب ماکن میں ہو رہے تھے یہ بہت سواد ہے کھالو کھالو تیری وجہ سے تنسکا منسکا دنسکا ابھی اٹھک بیٹھک لگا رہے ہیں آگے والے چورائے پر مئیہ نے سوچا کہ ہم نے بھگا دیا تجھے اور تجھے یہاں کتنی دیر سے بیٹھا ہے یہ جادہ دیر نہ ہوئی جادہ دیر نہ ہوئی کیا بیکار کی بات کر رہا ہے تجھے کب سے ڈھونڈ رہے پتا ہے ارے مجھے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے بس میں نے دو بار مہکن کھایا ابھی مٹکی پوری بھری رکھی ہے انہیں نے کہا لاللہ سانج ہو رہی ہے تُو صبح کو نکلے ہو تھا اور اب شام ہو رہی ہے مطلب کیا بولا ہے اب کنیہ نے دردر دیکھا باہر کو آ کر موسم دیکھا کیا رہی ہے تو شام ہو گئی یعنی میں صبح سے مکھن کھا رہا ہوں اور وہ ہسے جائے خوب ہسے اور وہ گوپی کیا کہتی ہے کہ یہ پہلی بار میرے گھر آئے اور آتے ہی چمتکار کر دیا کنیہ کو یہ مکھن اتنا سواد لگ رہا ہے شاید ان کے مند سے یہ بات نکل گئی کہ یہ مکھن کبھی ختم نہ ہو اور وہ لگاتار اسے کھائے جا رہے ہیں وہ ختمی نہیں ہو رہا بھائی سب آپ یقین نہیں کرو گے یہ جو مکھن ہے نا پورے گاؤں میں بٹا ہے اور ایک نہیں سترہ گاؤں میں اسی ایک مٹکی سے مکھن بٹا ہے کہ اسے کنیہ نے کھایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو اب ایسے کرتے 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 یہ ویسے کنیہ کو میں آگے کا بتا دیتا ہوں کہ کنیہ کو یہ سواد اتنا لگ رہا تھا کہتے ہیں کہ ماتکی کہ میں یہ گھر لے جاؤں مٹکی انہوں نے کہا گھر نہیں تم جہاں کہو میں اس مٹکی کو لے کر جاتے ہوں میرے سامنے بیٹھ کر کھاؤ گھر نہیں لے جان دوں گی اس کی وجہ سے تو تم یہاں پر رکے ہو بلرام نے بھی تھوڑا سا چکھا کہتے کہ واسطہ میں بہت بڑی آئے میں تنسوکا منسوکا دھنسوکا سب کو لے کر آتا ہوں اب وہ بیچارے اٹھک بیٹھے کے لگاتے تھک گئے تھے لیکن ساری تھکان دو منٹ میں چھو ہو گئی جیسے انہوں نے یہ والا مکھن چکا اب یہ خبر دھیرے دی آس پاس فیلتی جاری تھی یشودہ مئیہ کو پتا چلا کہ آپ کے لیلہ بلرام اور تنسوکا منسوکا دھنسوکا اس کے گھر پر بیٹھے ہیں اور مکھن چلا صبح سے اب مئیہ اور پتا جی دونوں آئے صبح ڈانٹ گلت نہیں پڑ رہی تھی یہ شکایتیں صرف ہوا میں نہیں تھی یعنی یہ واسطہ میں گھروں میں گھس گھس کاری اس طرح سے مکھن کھاتے ہیں آج پکڑے گئے اب مئیہ آئیں وہ کھائے جارہے ہیں مئیہ کہتی کہ کا ہو رہا ہے نانا کچھو نا میں تو یہاں ان کی مٹکی گر گئی تھی مئیہ تو میں اٹھانے آئے تھا اب نند بابا یہاں ہس کے کیا بولتے ہیں لاللہ یہ مٹکی اٹھاتے اٹھاتے تھوڑا مکھن ہاتھ اور مو پر لگ گیا کلتی سے ہاں پتا چیئے وہ تو لگی جاتا ہے ماں نے کہا لگتا نہیں ہے یہ تو کتنی دیر سے مکھن کھا رہا ہے پیٹ کھراب ہو جائے گا نہیں ابھی تو میں نے صرف دو ہی بار تو کھایا ہے پھر انہوں نے بتایا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں کہ یہ کوئی چمتکار کر بیٹھے ہیں اور ان کی یہ جو مٹکی ہے میری سادھارن سی مٹکی لیکن انہیں مکھن ایسا سواد آ گیا یا تو ان کے مند سے کوئی ایسی بات آ گئی کہ یہ مکھن کبھی نہ ختم ہو اور یہ ہو رہا ہے انند بابا نے کہا کہ ایسی بات ہے تو یہ پرشاد پورے گاؤں میں بٹنا چاہیے رات اور رات پورے گاؤں میں بٹا دوسرے گاؤں خبر پہنچ گئی بھائی سے وہ سب آ گئے کہ ایسے ایسے کنیہ کے ہاتھ کا مکھن مل رہا ہے کون چھوڑے گا ارے نیند وغیرہ تو باد میں بھی ہو جائے گی باقی کام باد میں ہو جائیں گے گھر میں سونا کھانا سب باد میں پہلے کنیہ کے ہاتھ کے پرشاد چاہیے بھائی اور بھیڑ لگ گئی ہاں تمام تو نند بابا نے ہاتھ جوڑا اور کہا کہ آپ سب اپنے اپنے گھر جاؤ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں ہر کسی کے گھر پر آؤں گا انہوں نے پھر ایک بگی مگائی اور کنیہ اس میں بیٹھ گئے کہ جب تک دوسرے گاؤں جا رہے ہیں تب تک تو ہم کھائی سکتے ہیں کنیہ بلرام تنسکہ منسکہ دنسکہ یشودہ مئیہ اور جن کے گھر کی وہ مٹکی تھی وہ اور نند بابا ہر گاؤں گئے ہیں ہر گھر گئے ہیں اور سب لوگ اپنی جھولی فیلائے کڑے ہیں کہ کنیہ خود آ رہے ہیں گھر پر یہ تھا کمال کا جلوہ ہمارے کانہ کا دیکھیں یہ اگر آپ کو پسند آیا تو اس کے آگے کیا ہوا وہ گھر پہنچے اور بعد میں سب کچھ کیا ہوا وہ بھی ڈسکس کروں گا کیونکہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز آپ کے سامنے بتائی جائے لیکن لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے اس لئے میں رک جاتا ہوں ورنہ آپ کی طرف سے اگر فل پرمیشن ہو تو میں ہر دن ایک کنیہ کی کہانی آپ لوگوں کے لئے لے آؤں گا تو رادے رادے تینکیو سو مچ فور وچنگ میرا نامنے تینے ملاقات کروں گا ایک نیکس ویڈیو میں ہر ہر مہا دیو جائے بھولے نات تنہے بعد